اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عویہ صدی اللہ پروگرام قانون اور عوام کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے what is criminal trials and its stages تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ افتخار اللہ ڈلو صاحب تو ڈلو صاحب آپ سے مارا پہلا question یہ ہے criminal stages سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ cognizable اور non-cognizable offense میں کیا فرق ہے عویہ صاحب یہ criminal trial شروع ہونے سے پہلے واقعی یہ دوہ terms کو جاننا انتہائی ضروری ہے اور اردو میں بھی لوگ بعض وقت اس کو جانتے ہیں دست اندازی پولیس اور نا قابل دست اندازی پولیس یعنی cognizable offense وہ offense ہے جن offenses میں پولیس بغیر ورنٹ کے بغیر کسی authority کے بغیر کسی اجازت کے کسی ملزم کو پکڑ سکتی ہے اور non-cognizable offenses وہ offenses ہوتے ہیں جن کو گرفتار کرنے کے لیے علاقہ majestate یا majestate کی اجازت ضروری ہوتی ہے تو بہت شکریہ ڈلو صاحب آپ ہمیں اب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ trial کتنی قسم کے ہوتے ہیں عویہ صاحب criminal trial کی دو قسمیں ہیں عام طور پر ایک ہوتا ہے کہ civil trial civil trial کیا ہوتا ہے جن میں معاملات زمین کے معاملات ہیں کچھ civil کوئی دیوانی معاملات ہیں جس میں کوئی personal rights کے معاملات ہیں تو ایسا case جو civil rights سے مطلقہ ہے جو revenue سے مطلقہ ہے تو یہ سارے trial stages ہیں اس کی اور یہ civil trial میں آتا ہے اور دوسرا ہے criminal trial criminal trial وہ ہے جن میں وہ فوجداری جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں تو اس کے یہ دو طرح کے عاملات میں ایک civil trial ہے اور دوسرا criminal trial ہے تو ڈلو صاحب آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ criminal trial کی کیا کیا stages ہیں کتنی اقسان ہیں دیکھئے اویہ صاحب تو criminal trial سب سے پہلے ف آئی آر سے شروع ہوتا ہے ف آئی آر کا مطلب ہے یہ مخفف ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ تو یہ جو سب سے پہلے عرف عام میں اس کو ف آئی آر کہتے ہیں اور یہ سیکشن 154 سی ار پی سی کے تحت یہ لوج ہوتی ہے تو criminal trial یہاں سے شروع ہوتا ہے اب سوال یہ ہوگا کہ criminal trial ف آئی آر cognizable offenses میں ہوگی جن میں دستاندازی پولیس جرم بنیں گے وہ 154 کے تحت آئیں گے پھر اس کا دوسرا مرحلہ آجائے گا کہ جو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایسی information جو cognizable offense نہیں ہوتی آپ نے تھانے میں کوئی information دی ہے کہ یہ جرم ہوا ہے تو اب قانون کی نظر میں وہ جرم نہیں ہے چونکہ وہ non cognizable ہے تو نا قابل دستاندازی پولیس ہے تو وہاں پھر 155 کے سی ار پی سی کے تحت وہ پولیس انچارج ہوگا وہ ایک رپٹ لکھے گا روزنامچے میں وہ تحریر کرے گا کہ یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے یہ دستاندازی جرم نہیں بنتا لہٰذا ہم اس کو ختم کر دے گا تو پہلی سٹیج سب سے پہلی ہے largement of F.I.R اور اس کے بعد جب F.I.R درج ہو جاتی ہے تو پھر اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے تفتیش کا تفتیش کہتے ہیں اس کو investigation کا اب F.I.R کے بعد investigation وہ کوئی وہ مقدمہ جو ہوگا وہ کسی investigating officer investigating officer کم از کم ایک ASI سے شروع ہوتا ہے ASI سے نیچے کوئی تفتیش مقدمہ نہیں کر سکتا اس کے اوپر والے تو کر سکتے ہیں تو یہ 156 ذابطہ فوجداری کے تحت یہ تفتیش شروع ہوگی مقدمے کی اب یہاں تفتیش کے مرحلے پہ کیا ہوتا ہے کہ پولیس کی responsibility ہے تفتیشی officer کی کہ وہ collection of evidence کرے یعنی وہ اس وقوع سے مطلقہ اپنی شادت کٹھی کرے گا مثلا کیا شادت کٹھی کرے گا وہ موقع پہ جائے گا موقع پہ جا کے فرض کرو کہ مرڈر ہے تو وہاں سے وہ blood stain earth ہو تھا وہاں سے لے گا پھر وہ کوئی ظاہری کوئی gestures ہیں کوئی ایسے symptoms ہیں جو اس نے نوٹ کیا اس کا نقشہ موقع بنائے گا نقشہ موقع پہ پڑی ہوئی چیزوں کا اندراج کرے گا کہ کون کون سی چیز کیسے پڑی ہوئی تھی بیڈ کی کیا صورتحال تھی وستر کیا ایسا تھا یا اس کی صورتحال کیا سی گرد و نوا کے حالات و واقعات پھر وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پوچھے گا کہ اس وقوع کے بارے میں اپنی خفیہ تفتیش بھی کرے گا تو اس طرح سے وہ investigation تو evidence collect کرے گا 156 کہتے ہیں تو لہٰذا یہ اس کی responsibility ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ جو police officer ہوگا جو investigating officer ہوگا وہ سب سے چھوٹا رینک ASI ہے اس سے ASI سے اوپر رینک والا تفتیش کر سکتا ہے سب انسپیکٹر انسپیکٹر لیکن بعض جرائم ایسے ہیں جن میں کم از کام تفتیش کرنے والا جو سب سے چھوٹا police officer ہوگا وہ superintendent police ہوگا یہ جسے عرفہ میں ہم SP police کہتے ہیں مثال کے طور پر 295C PPC کے تحت 295C کیا ہے یہ جو derogatory remarks دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ان کے کام کے بارے میں مختلف یعنی ان کی شان میں کسی بھی طریقے سے گستاخی کا مرتقب جو شخص ہوتا ہے اگر جرم کرنے والا شخص یہ جرم کرتا ہے تو اس کی تفتیش پھر ASI ساب انسپیکٹر یا ڈی ایس پی تک نہیں کوئی کرے گا کام از کام سب سے چھوٹا officer superintendent police جو ہے اس کی تفتیش کرے گا پھر 156B ہے وہ CRPC وہ بھی زمرے میں میں وہاں بھی آپ کو اطلاع کر دوں کہ اس کے بارے میں میں بتا دوں کہ وہاں بھی جو minimum officer ہے وہ کام از کام SP police ہوگا اب SP جو ہے وہ اگر کوئی ریپ کا میٹر ہے خاتون کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو اب ریپ کے ایشو میں جو خاتون کو اگر interrogate کرنے ہے اس معاملے کی investigation کرنی ہے تو minimum rank جو اس کی تفتیش کر سکتا ہے وہ ASI نہیں کر سکتا ساب انسپیکٹر نہیں کر سکتا وہ superintendent police SP پولیس جو ہوتا ہے نا SP وہ اس کی تفتیش شروع کر سکتا ہے تو اگر اس خاتون کو جس کے ساتھ ریپ ہوئے یا وہ کسی جگہ سے خاتون ملزم ہے تو اس کی گرفتاری کرنے کے لیے بھی وہ علاقہ مجسٹریٹ سے SP جو ہوگا investigation وہ اجازت لے گا اور پھر اس کو گرفتار کر سکتا ہے تو بہت شکریہ ڈیلو صاحب تو ہمارے ناظرین کو یہ ساتھ ساتھ بتائیں کہ بعض وقت لوگ تفتیش مقدمہ سے مطمئن نہیں ہوتے تو تفتیش مقدمہ کو change کرنے کا کیا پروسیجرہ اور کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھئے ویس یہ عام لوگوں کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کو جاننا بھی چاہیے تو سب سے پہلے اب جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ 156 ثابتہ فائداری کے تفتیش مقدمہ ہوگی اب دیکھتے ہیں بعض لوگ کے تفتیش ڈیفیکٹیو کی ہے مثلا جو اس آئیو کی responsibility تھی evidence collect کرنا اس نے evidence اس طرح سے collect نہیں کی جو چیزیں اس کو مثل کا حصہ بنانے چاہیے تھیں first zimni میں وہ اس نے نہیں کیا پھر اس نے گواہوں کے بیانات پراپر نہیں لکھے پھر اس نے پراپر طریقے سے اس مقدمے کی تفتیش نہیں کی وہ بدیانتی سے بھی ہو سکتی ہے اور اس کی نلائکی سے بھی ہو سکتی ہے دھار دو صورت میں ظاہر ہے کہ جو متاثرہ فریق ہوگا مدعی یا مستغیث فریق یا ملزم پارٹی تو ان میں سے جو بھی اس تفتیش سے مطمئن نہیں ہوگا تو وہ اس تفتیش کو تبدیل کرنے کا اس کو اختیار ہے کہ وہ جو ڈی پیو ہے اپنا district police officer جو اپنے ظلے کا جو بڑا officer ہے اس کو ایک application دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ جناب یہ تفتیش مقدمہ جو فلان بندے نے کی ہے اس مقدمے سے میں عدم مطمن ہوں میں مطمن نہیں ہوں اس نے defective تفتیش کی ہے تاکہ مخالف پارٹی کو فائدہ دے سکے ان حالات کی وجہ سے یہ جرم بنتا تھا اس نے وہ نہیں کیا یہ تفتیش بنتی تھی اس phase کو اس نے چھوڑ دیا لہٰذا یہ تفتیش تبدیل کی جائے اچھا اس کے بعد پھر ڈی پیو جو district police officer district level پہ کیا ہوگا ایک ساتھ اس پی investigation ہوگا اس کا بورڈ ہوتا ہے اس پیو پہ تو اس میں ایک ڈی پیو کے ساتھ ساتھ ایک ڈی پیو ہوگا ایک اس پی investigation ہوگا اور کوئی سینئر موسٹ ڈی ایس پی legal بھی شاید اس میں ساتھ رکھ لیتے ہیں تو پھر وہ decide کریں گے کہ وہ application کی scrutiny کریں گے کہ واقعہ دن اس کے factors ہیں کہ یہ تفتیش تبدیل ہونی چاہیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعہ دن یہ تفتیشی مقدمہ نے غلط کام کی ہے اور یہاں defective تفتیش کی ہے تو وہ بورڈ جو مقرر مقرر تاریخ پہ اس کو غرخوز کرے گا اور اس کے بعد تفتیش تبدیل کر کے کسی دیگر شخص کے پاس بھیج دے گا اگر suppose otherwise اگر ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعد جو standing medical board ہے sorry جو standing board ہے the change of investigation وہ آپ کی تفتیش تبدیل نہیں کرتا تو پھر جو آپ کا ریجنل police officer ہے یعنی RPO جس کو کہتے ہیں تو وہ آپ ڈی اے جی ریول کا ایک officer ہوگا تو وہاں آپ application RPO کے office میں دے سکتے ہیں اور وہاں وہ یہی سارے factor لکھیں گے کہ جی میں نے تفتیش مقدمہ کے لیے یہ کیا یہ میں نے کوشش کی ڈی پی او کو standing board میں میں نے application دی جو refuse ہوگی تو اب میرے لیے انصاف کا تقاضی ہے کہ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں لہا غازہ اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تفتیش واقعی تبدیل ہونی چاہیے تو RPO بھیج دے گا اور اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو تفتیشی officer ہیں اس نے misconduct کیا ہے اس نے professional misconduct کیا ہے اس کی سرکاری جو ذمہ داری تھی اس کی اس نے بجاوری proper نہیں کی تو اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں اور پھر ایک تیسری stage ہے اگر آپ suppose کہتے ہیں کہ RPO نے بھی آپ کی تفتیش تبدیل نہیں کی تو پھر آپ petition کر سکتے ہیں تو بائی سے بھی جس طرح ہم کرتے ہیں نا تو پولیس آرڈر دوہزار دو میں پولیس آرڈر دوہزار دو میں وہ اس کو define کیا گیا ہے آپ بزریعہ عدالت اس کو تفتیش کو تبدیل کروا سکتے ہیں تو یہ تبدیل یہ تفتیش کا طریقہ کار ہے تو ڈلو صاحب آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ guide کیجئے یہ تھوڑی سی information دیں کہ 161 اور 164 کے بیانات کیا ہیں اور trial میں ان کی کیا اہمیت ہے اچھا عویس صاحب یہ بڑا اچھا سوال ہے اور عام لوگ بھی جب جو پولیس میں جس کا پالا پڑا ہے جو لوگ پولیس ٹیشن میں جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جی 161 کا بیان پولیس نے لکھا ہے 161 کا بیان کیا ہے 161 ذابطہ فوجداری ہے تو یہ تفتیشی officer 156 ذابطہ فوجداری کے تحت جب وہ تفتیش مقدمہ شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ جا کے موقع کے جو گواہان ہوتے ہیں جو بھی evidence اس نے collect کرنی ہے وہ جو گواہان کے بیانات لکھتے ہیں اور یاد رکھئے کہ یہ جو گواہان کے بیانات ہوتے ہیں یہ signed نہیں ہوتے sealed اور signed نہیں ہوتے کہ اس پہ کسی کے دستخط نہیں ہونے چاہیے یہ صرف پولیس والے نے لکھے ہیں کسی سے پوچھ کے تو ان کی بہت اہمیت ہے چونکہ سارا criminal trial بعد میں 161 کے statement پہ ہی چلنے ہیں تو یہ پولیس کا بہترین کام اگر کسی پولیس officer نے بیمانی کرنی ہو اگر وہ بددیانتی کرتا ہے تو بددیانتی میں وہ کیا کرے گا کہ جس طرح گواہ کہتا ہے ویسے وہ نہیں لکھے گا یا جو بیان گواہ نے لکھا اس سے اس نے زیادہ کر کے لکھ دیا یا اس میں تحریف کر دی کمی بیشی کر دی تو یہ بددیانتی کی ایک اقسام ہے تو پولیس کا جو statement پولیس officer لکھتا ہے کسی گواہان کا تو وہ 161 ذابطہ فوجداری کے دہت ہوتا ہے اور 164 کیا ہے یہ بھی ذابطہ فوجداری کی دفعہ ہے کہ 164 کا جو statement ہوتا ہے وہ majestate کے سامنے ہوتا ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خواتین اکثر یہ abduction کے cases میں یا گواہ کے cases میں کرتی ہیں تو ان کی ورسٹی کو قائم رکھنے کے لیے یہ جو سچ کہہ رہی ہے تو majestate جو مطلقہ majestate ہوں گے ان کے سامنے وہ اپنا statement کلم کا بند کروائے گی یا کلم بند کروائے گا کہ جی مجھے فلان اگواہ کیا ام ایسے تھا فلان طریقہ فلان جگہ پلے گیا تو کوئی male یا female جب اپنا statement عدالت کے سامنے مجیسٹیٹ صاحب کے سامنے بیان کلم بند کرواتے ہیں تو وہ one sixty four زابطہ فوئیداری کے دہت ہوتے ہیں تو one sixty one زابطہ فوئیداری پولیس کا اختیار ہے one sixty four زابطہ فوئیداری میں جو بیان ہوتا ہے یہ ملزم کا بیان عدالت کے سامنے ہوتا ہے تو بہت شکریہ ڈلو صاحب ہمیں اور ہمارے ناظرین کے knowledge کے لیے information کے لیے ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ جسمانی ریمانڈ کیا ہوتا ہے اور یہ کس stage پہ دیا جاتا ہے دیکھئے ویس صاحب یہ جسمانی ریمانڈ جو ہوتا ہے یہ physical ریمانڈ اس کو کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے جب فیہ درج ہو جاتی ہے تفتیش شروع ہو جاتی ہے ملزم گریفتار ہو جاتا ہے تو گریفتار کرنے کے twenty four hours تاکہ پولیس اپنے پاس رکھ سکتی ہے یہ constitutional right ہے کہ یہ ایک article constitution of Pakistan 1973 نے یہ define کیا ہے کہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ ملزم کو جو گریفتار شدہ ملزم ہوگا اس کی گریفتاری ڈالے گی اور گریفتاری ڈالنے کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد جو nearest magistrate ہوگا اس علاقی کا اس کے سامنے اس ملزم کو پیش کیا جائے گا اگر تفتیش بکایا ہے تو عدالت کو وہ کہے گا کہ جناب چونکہ یہ جرم تھا اس میں investigation is yet to be completed تو لہٰذا مجھے دو چار پانچ دس دن کا ریمانڈ دیں تاکہ میں اس سے تفتیش کر لوں تو عدالت سمجھتی ہے کہ جس طرح کی عدالت میں افسوس کرتی ہے وہ اس کو تین دن کے لیے اس کا physical ریمانڈ یعنی اس کا جسم کا ریمانڈ اس کو دے دیتی ہے کہ یہ اس کا جسم آپ کے حوالے لیکن آپ اس سے تفتیش کر سکتے ہیں اب وہ الگ بات ہے آگے وہ مارنے والا کام یہ جسمانی ریمانڈ کے درمیان تشدد کرنا پولیس کا اور اس طرح کے وہ اور معاملات لیکن یہ physical ریمانڈ کر لاتا ہے اور یہ تفتیش کی گھر سے دیا جاتا ہے تو تفتیش کرنے کی گھر سے پھر دوسرا ریمانڈ فرض کرو جب وہ ریمانڈ ختم ہو جائے گا تو تفتیش یہ افسر لکھیں گا کہ آپ نے اتنا ریمانڈ دیا تھا اور میں نے تفتیش کی اور یہ یہ باتیں ویریفائی ہوئی ہیں یہ ابھی بکایا ہے تو لہٰذا اس ویریفکیشن کے لیے مجھے ملزم کی اور بھی جسمانی ریمانڈ چاہیے تو عدالت پھر محسوس کرے کہ جناب واقعی اس کو یہ مقدمے کو کنکلور کرنے کے لیے یا اس کو فائنلائز کرنے کے لیے یہ ضروری ہے تو اس کو مزید ریمانڈ دے دیں گے اور یاد رکھیں کہ میکسیمم ٹرم جو ہے وہ چودہ دن ہے چودہ دن سے زیادہ ایک ٹام میں دو دوسری بار یا تیسری دفعہ چودہ دن سے زیادہ کوئی مجیسٹیٹ صاحب کسی آدمی کا جوڈیشل فیزیکل ریمانڈ پولیس کو نہیں دے سکتے اس سے زیادہ پولیس اپنے پاس نہیں رکھ سکتی جب چودہ دن ہو جائیں گے تفتیش مکمل ہو یا تفتیش نامکمل ہو تو عدالت اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ یعنی اس کو جہل بیج دے گی تو یہ وان سکسٹی سیون سی ار پی سی کے تحت یہ سارا پروسس ریمانڈ کا ہوتا ہے ڈلو صاحب اب ہمیں یہ بتائیں کہ ڈسچارج آف ایکیوسٹ کیا ہے اور یہ کن حالات میں ایک مجیسٹیٹ ملزم کو ڈسچارج کر سکتے ہیں دیکھئے ناظرین بڑا خوبصورت عویس صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ یہ ہماری عام عام روز مرہ زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملزم کو ڈسچارج کر دیا ہے یعنی وہ کیا ہے اب جیسے میں نے ارز کیا کہ جو تفتیشی آفیسر کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کلیکشن آف ایویڈنس ہے اب اس نے دیکھا کہ یہ ایویڈنس کٹھی کی جرم کے بارے میں جو ایف آئی آر میں الزام تھا اس کی تصدیق ہوگی درہو ایویڈنس تو ایویڈنس کلیکٹ کر کے تفتیشی آفیسر نے دے دی تو وہ تو افینس بن گیا کہ بھئی یہ واقع ملزم اسٹیبلشڈ بنتا ہے کہ یہ ملزم کا اس کے ساتھ تعلق بھی ہے اور اس نے یہ وقوع کیا ہے اور سفیشنٹ ایویڈنس ہے تو کنویکٹ ایویڈنس تو اب اگر حالات و واقعات الزام تھا ایف آئی آر تھی اس میں ایک الزام تھا لیکن تفتیش کے دوران وہ ثابت نہیں ہو رہا تفتیش کے دوران کوئی ایویڈنس آئیو کلیکٹ نہیں کر پا رہا کوئی حالات و واقعات جو اس نے ایف آئی آر میں درج کیے تھے وہ بالکل ہی آن گراؤنڈ ڈیفرنٹ ہیں تو تفتیشی ایفیسر نے جو ایویڈنس کی وہ ڈیفیشنٹ ہے جس سے کسی بندے کو سزا نہیں ہو سکتی تو لہٰذا کوٹ محسوس کرتی ہے جو تفتیشی ایفیسر محسوس کرتا ہے کہ سر جو ایف آئی آر میں وقوع تھا اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ایفیڈنس پراپر کلیکٹ نہیں ہو سکی تو لہٰذا میری نظر میں میں اس ملزم کو اس مقدمے سے نکال دیتا ہوں جس کو ہم ڈیششارج کہتے ہیں تو وہ ڈیششارج کرنے کی ریکویسٹ کرتا ہے کہ میری تفتیش کے مطابق اس کو ڈیششارج کیا جانا انصاف کا تقاضی ہے تو وہ جو ریپورٹ ہے وہ جو اپنی اپلیکیشن ہے تو دائٹ آئی آئی آوڈ سبمیٹ بیفور اللہ کامجے سٹیٹ تو اللہ کامجے سٹیٹ سوٹ سے ایگری کریں یا ڈیش ایگری کریں تو وہ ملزم کو ڈیشارج کر سکتے ہیں وان سکسٹی نائن سی ار پی سی کہتا ہے تو ڈیلو صاحب آپ ہم نے یہ بتائیں کہ پولیس زمنی کیا ہوتی ہے اور چلان کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے بڑا اچھا سوال عویس یہ جب ہم بچے تھے اس وقت بھی ہم سنتے تھے کہ پولیس نے زمنی لکھی ہے زمنی نہیں لکھی اس کو پولیس ڈائری کہتے ہیں انگلیش میں پولیس ڈائری ہے اور اردو میں یہ زمنی ہے تو یہ قانون کہتا ہے کہ ڈیٹ وائز جب فی آر ہوگی تفتیش شروع ہوگی تو اپنی تفتیش شروع جس مرحلے سے شروع ہوتی ہے پہلی پولیس ڈائری اس نے لکھنی ہے کہ میں موقع پہ گیا ہوں میں نے موقع پہ یہ یہ چیزیں کلیکٹ کی ہیں میں نے یہ یہ چیزیں دیکھی ہیں یہ میں نے سنی ہیں یہ میں نے بیانات لکھے ہیں یہ میں نے میڈیکل ایوڈنس کلیکٹ کی ہے یہ میں نے ڈی اے نے کے لیے مواد کٹھا کیا ہے اور یہ یہ چیزیں تھیں جو منڈیٹری تھی تو وہ اپنی روز مرحلہ کی جو کارکردگی ہے اس کیس کی وہ زمنی زمنات مسکے ہوں گے مختلف زمن سے ہے زمنی اور زمنات یعنی پولیس ڈائریز وہ ہر روز یہ جس حساب سے اس نے تحریر کی ہے اس کا تاریخ لکھے گا زمنی نمبر فلان تحریر کرے گا آج میں نے اس کیس میں کیا کیا ہے آج میں نے اس تفتیش کو کیسے ٹیکل کیا ہے یہ آج کی تاریخ میں کل یہ مختلف تاریخوں پہ جو اس آئی او نے انویسٹیگیٹنگ افیسر نے جو اپنی کارگزاری کی ہے وہ زمنیوں کی شکل میں وہ تحریر کرے گا اور اس کی ویریفکیشن مطلقہ اس بی پیو یعنی جو ڈی ایس پی ہوتا ہے اور اس پی وہ بھی کرے گا کہ آج اس نے کیا کیا ہے لیکن وہ بدقسمتی ہمارے سسٹم کی ہے کہ وہ پولیس کی ساری زمنیاں یہ ایس اے کے پاس یہ ساب انسپیکٹر کے پاس آخری چلان تک پڑی رہتی ہیں اس کی ویریفکیشن نہیں کرتے ورنہ پولیس آرڈر بھی یہ کہتا ہے اور پولیس رولز انیس سو چونتیس بھی یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی تفتیشی افیسر زمنی لکھے گا اس دن کی اگلے دن وہ زمنی اس کے سینئر افیسر کے پاس جائے گی تاکہ اس کا ریکارڈ بھی رہے وہ ٹیمپر نہ کر سکے چینج نہ کر سکے اور اس کو کیس کی ڈیولپمنٹ کا بھی پتا چلے تو یہ چلان میں بہت اس کا اہم رول ہے چونکہ جتنی جو مؤثر زمنیاں بیسیکلی کیا ہے کہ وہ کلیکشن اف ایوڈنس ہے جو اس بندے نے جو جو کچھ کام کیا ہے تو چلان کی سٹیج میں جب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو ہم پولیس فائل کو مائنیوٹلی ایک اچھا وکیل غور سے ان زمنیوں کو پڑتا ہے پھر اس میں سے اپنے کام کی چیزیں نوٹ کرتا ہے اور پھر وہ تفتیشی افیسر کو اس پہ کسن کرے گا اس کو جب کراس اگزامینیشن کرنا ہے تو وہ پولیس زمنیوں کو دیکھ کے پڑھ کے سن کے چونکہ وہ اس کو کر سکنے میں بہتر رول ادا کر سکتا ہے اور کسی مقدمے کی جس طرح سے تفتیش یا پولیس زمنیاں اس نے تحریر کی ہیں اس کے نتائج بھی اگر اچھا اس نے کیس تیار کیا ہے تو اس کے نتائج اچھے ہوں گے اگر وہ زمنیاں جو اس نے غلط لکھی ہیں یا اس نے بددیانتی سے لکھی ہیں تو اس سے یا تو مدعی کا نقصان ہو جائے گا یا ملزم کا نقصان ہوگا تو یہ پولیس ڈائجیز ہیں تو یہ 172 CRPC کے تحت پولیس افیسر کا اختیار ہے کہ وہ تفتیشی افیسر تحریر کرتے ہیں تو سار ہمیں یہ بتائیں کہ 173 کی رپورٹ اور چلان میں کیا فرق ہے اچھا دیکھئے ویسا جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے نا پہلی سٹیج سے افی ای آر کے درج ہونے تک اور یہ زمنیاں زمنات جو زمنیاں تھی پولیس ڈائریز لکھنے تک اس کے بعد اس کا ایک کنکلوشن ہوتا ہے جو الیکزر ہوتا ہے الیکزر of that very investigation that is a crux of that very investigation تو جو whatever is the crux of investigation تو that is to be brought in form of report under section 173 CRPC and this is known as چلان otherwise قانون میں چلان کا لفظ use نہیں ہوئے CRPC میں تو یہ عرف عام میں یہ چلان بن گیا کہ اب جو تفتیش میں قدمہ ہوئی تفتیش میں قدمہ کرتے کرتے زمنیاں اس نے لکھی پھر اس نے موقع نقشہ موقع بنایا سارا کیس کنکلوڈ کیا اور ایک اپنا فارمولیٹ کیا آخری سٹیج میں ایک دو تین چار پیرا گراف میں وہ report پیش کی اس report کو کہتے ہیں 173 report under section 173 CRPC یہ ذابطہ فوجداری کے 173 ہے جس کو کہتے ہیں 173 کی report یہ ذابطہ فوجداری کے 173 ذابطہ فوجداری کے تحت یہ مرتب ہوتی ہے اور اس میں جتنی بھی تفتیش پولیس офیسر نے کی ہوتی ہے اس کا خلاصہ ہوگا اور تمام چیزوں کو ڈسکس کر کے ملزم کو بناگار تحریر کریں گے کہ یہ ملزم کے خلاف evidence ہے اور ہم اس کو چلان کر رہے ہیں اور report ہم submit کر رہے ہیں وہ جو report ہے وہ تفتیشی офیسر finalize کرے گا پھر وہ report جو اپنے sho concerned جو تھانے دار ہوتا ہے بڑا اس کے ساتھ اس کو verify کرے گا تو جب اس کی verification ہوگی تو پھر sdp sdp ہوتا ہے ڈی ایس پی جو سرکل کا ڈی ایس پی ہوتا ہے وہ اس پہ sign کرتا ہے تو وہ جو sign کرنے کے بعد وہ پھر چلی جائے گی concerned department میں کہ یہ بندہ چلان ہو گیا اب وہ judicial process کے لیے پھر مجیسٹریٹ کی court میں چلی جائے گی وہ report that is known as چلان عرفیاں میں اس کو چلان کہتے ہیں لیکن وہ basically report ایک سو تہتر ذابطہ فوجداری کے ذائل تو ڈلو صاحب اصل تو court کی proceeding یہ ایک سو تہتر کی report کے بعد start ہوگی کہ جو آپ نے جہاں تک میں آپ کو لے کے گیا تھا کہ زمنی چلان 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 کیا ہے وہ ایک سو تہتر کی report یہ ایک سو تہتر کی report concerned علاقہ مجیسٹریٹ جس عدالت میں جس تھانہ جس علاقے میں وہ فائل کرتے ہیں تو آگے ان کے لیے کہ یہ تھانے اتنے اس مجیسٹریٹ صاحب کے پاس ہیں اتنے تھانے اس مجیسٹریٹ کے پاس ہیں تو جس کا jurisdiction اس مطلقہ مجیسٹریٹ کے پاس ہوگا تو اس میں وہ report ایک سو تہتر کی چلی جائے گی اب وہاں سے یہ چلان بسیکلی یہ proceeding جو court کی start ہوتی ہیں تو بسیکلی اس کو پھر ہم چلان کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بسیکلی trial ہے تو اب یہ جو میں نے آپ کو prehistorious کی بتائی کہ یہ trial شروع ہونے کا یہ ابتدائیہ ہے اور ایک سو تہتر کی report جب عدالت میں آ جاتی ہے تو پھر اس کا چلان کا process start ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ملزم magistریٹ صاحب دیکھیں گے کہ کیا یہ جو جرم ہے جس کی report میرے پاس آئی ہے کیا یہ tribal by magistریٹ ہے یعنی یہ magistری real trial ہے یا یہ اس کا session trial ہے مثلا آگے دو اس کی بائی فرکیشنز ہیں اگر ایسا کہ فرض کرو جو پیٹی میٹرز ہیں چھوٹے جرائم ہیں تین سو چوبیس ہے تین سو بائیس ہے تین سو بیس ہے اور یہ جو انجریز کے جو مقدمات ہیں تو ان کا جو پہلا فورم decide کرنے وہ magistری real court ہوتی ہے تو یہ عدالت سمجھتی ہے کہ یہ فرسٹ کلاس magistریٹ کے پاس جانا ہے تو وہ magistریٹ اگر خود فرسٹ کلاس ہے اپنے پاس رکھ لے گا اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ دفعہ تھی کہ والے magistریٹ صاحب کے پاس یہ کیس جانا چاہیے تو وہ اس کی court میں بھیج دے گا یعنی سیشن جج کی عدالت میں یہ کیس چلنا چاہیے تو وہ یہ تحریر لکھ دیں گے کہ چونکہ یہ دارہ اختیار magistریٹ کا نہیں ہے یہ سیشن ٹرائل کا ہے تو وہ ٹرائل جو ریپورٹ اکس ستہتر تھی وہ transmit کا دیں گے سیشن court میں تو اگر یہ سیشن court والا offense ہے تو پھر وہ سیشن جج کے پاس یا ایڈیشنل سیشن جج کے پاس اس کا ٹرائل شروع ہو جائے گا اور اگر وہ magistریٹ کی court میں ہے تو وہ پھر magistریل ٹرائل سٹارٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ پہلا فیز جو ہے یہ ٹرائل کا شروع ہو جاتا ہے تو ڈلو صاحب ہمیں آپ یہ بتائیں کہ summoning of accused کیا ہے اور کس طرح ایک عدالت ملزم کو طلب کرتی ہے دیکھئے ویس بھائی یہ دیکھیں جب تو اگر تو ملزم جیل میں ہے تو وہ بیل پہ نہیں ہے وہ جیل میں ہے تو پھر عدالت اس کو بزریہ سمن یا نوٹس وہ بیج دے گی ورنٹ اس کا تو جا کے جیل سے وہ بن دا فلان تاریخ کے لیے آپ کو عدالت نے طلب کی ہے اس کا جیل ورنٹ میں لکھ دیا جائے گا اس کو طلب کر لے گی اگر ملزم برزمانت ہے یعنی اس کی اسٹیج سے پہلے زمانت ہو چکی ہے تو وہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے اس کو سمن اور نوٹس کریں گے کہ بھئی آپ کو فلان تاریخ نے عدالت نے طلب کیے ہے تو لہذا آپ اپنا چلان کی کیا ہے دیکھئے ایسا یہ جب ملزم طلب ہو جائے گا تو ملزم کے سامنے اس کو جو بھی اس کے خلاف الیگیشن ہے الیگیشن کے جسٹ یعنی جو اس کا سبسٹنس ہے اس کا مختصر ہے اس کے ون سکسٹی ون جتنے گواہوں نے اس کے خلاف بیان دی وہ ایک کافی دے دی جائے رن وہ ملزم کے سامنے رکھی جائے گی جس کو کہتے ہیں کہ یہ تقسیم نکول ہے یعنی جو جسٹ اف ایویڈنس تھی اس کے خلاف وہ اس کو پیش کی جائے گی کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بعد تو اس کو کہتے ہیں کہ تقسیم نکول تو یہ 241 ACRPC کے نکلیں تقسیم کرتے تو ڈلو صاحب اس کے آگے ٹرائل کا جو اگلی سٹیج ہوتی ہے کیا عدالت اس سماعت کے دوران اس کو تبدیل کر سکتی ہے دیکھئے اویس صاحب یہ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے اور یہ ناظرین کے بلکہ law کے students کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے تو student of law ہمیں بھی پتا نہیں تھا جب پہلے تو اب میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں اب ہمیں علم ہے تو ایسا یہ دو سو اکیس ضابطہ فوئیداری کے تحت یہ فریمنگ آف چارج کا پروسس پھر چلان میں آئے گا تو وہاں کیا کرتے ہے کہ کوٹ جو ایویڈنس اس کے پاس پہنچی ہے ریپورٹ انڈر سیکشن ون سیمٹی تری میں تو اس کی روشنی میں اس پہ فرد جرم آئیت کر دے گی فریمنگ آف چارج کرتی ہے کہ میں آپ کو اس کی روشنی میں یہ آپ کے خلاف ایلیگیشن ہے جس میں کوٹ واضح طور پہ بتائے گی تو اس کے بعد آپ میں نے دوسرا پورشن کیا کیا آلٹر بھی کر سکتی ہے عدالت اس کو چینج بھی کر سکتی ہے اس میں تبدیلی بھی لا سکتی ہے تو جی تو اگر عدالت سمجھتی ہے کہ کوئی نئی ایویڈنس آگی ہے یا کوئی ایویڈنس کسی نئی تفتیش کے مطابق ملزم شہادت کی ترتیب کیا ہے دیکھئے ویسا پھر جب میں نے ارس کی ہے پہلے سوال میں کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو پھر جو پولیس نے شہادت کلیکٹ کی ہوگی فی آر سے لے فی آر کی جو اپلیکیشن مدعی نے دی ہے وہ اپلیکیشن وہاں وہ اپنا بیان دیں گے پھر تفتیشی مقدمہ جس نے اس کی تفتیش کی تھی وہ ایزے ویٹنس آجے گا تو پھر اگر ڈاکٹر نے کوئی ڈاکٹری میڈیکل کیا ہویا کسی ملزم کا یا اس نے کوئی اس کی مطلقہ کوئی بات ہے تو ایک کلینڈرہ ویٹنس جو ریپورٹ 170 کی جو ریپورٹ تھی اس میں ایک کالم اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کلینڈرہ ویٹنس جس کو فیرست گواہان ہوتے ہیں تو وہ چلان ریپورٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس مقدمے میں فلاں فلاں ہمارے گواہ ہیں وہ جو جو کچھ کسی نے کیا ہے اس کے مطابق کو اپنی شہادت دے گا تو جو شہادت ہوگا جو ملزم ہوگا وہ اپنا وکیل مقرر کرے گا اور ملزم کا جو وکیل ہوگا وہ اس سے کراس اگزامینیشن کریں گے ہر گواہ سے تو اس کا کراس اگزامینیشن پا رہے کہ وہ سچ کو نکالنے کی کوشش کریں گے وہ تھریش اوٹ کریں گے کہ اس نے غلط جس نے کیس بنایا ہے تو اب جتنے بھی گواہ پی ڈابلیو کی زمان میں آئیں گے وہ ہوں گے پرسیکیوشن وٹنسز تو پی ڈابلیو وان ٹو ٹری فور فائ سکس اس طرح تطیب ہو جائے گی اس پہ جراس ہو جائے گی یعنی کراس اگزامینیشن ہو جائے گا تو سیکنڈ سٹیج پہ وہ ڈی ڈابلیو بھی آ سکتے ہیں یعنی اگر ملزم کہتا ہے کہ میں نے اپنی شادت بھی پیش کرنی ہے تو اس کو بتاو ڈی 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 کیا ہوتا ہے ڈیفینس وٹنسز تو وہ ڈیفینس وٹنسز بھی اپنے پیش کر سکتا ہے تو یہ ایویڈنس کی سٹیج جب عدالت دیکھے دو ہیں اس میں منڈیٹ میجیسٹریٹ کے دو اختیارات ہیں نمبر ون تو یہ ہے کہ اگر فرض کرو گواہی دینے کے لیے تو مدعی نے آنا ہے جو پرسیکوشن کے گواہن ہے مدعی کو عدالت سمن کرتی ہے نوٹس کرتی ہے ورنٹ بیجتی ہے جو آپ نے جتنے بھی کوئرسے میشرز آتا ہی نہیں مدعی آتا ہی نہیں اشادت نہیں آتا کوئی دوسرے گواہن بھی آلموس نہیں آتے تو جو عدالت سمجھتی ہے کہ یہ چونکہ انٹریسٹڈ نہیں ہے اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے اس کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کنزائن کر دی ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں لیک بھی دیتے ہیں کہ اگر مدعی کبھی انٹریسٹڈ ہوا تو اس کو وہ اپلیکیشن دے کے اس کو ری اوپن بھی کروا سکتے ہیں تو دوسری سٹیج جو ہے وہ 249 اے ہے ذابطہ فوجداری اس کے تحت اگر عدالت سمجھتی ہے دیکھتی ہے ہم اپلیکیشن دیتے ہیں 249 کی کہ جناب یہ اس کیس کو اگر آپ دو سال ایک سال چھ مینے چلاتے ہیں تو اس کا آؤٹ کم اس نے بھری ہونے اور اس کیس اس کے خلاف ہے کوئی نہیں کوئی سبسٹینٹیو پیس اف ایویڈنس نہیں ہے جس کو سزا ہوگی تو یہ کسی سٹیج میں بھی جب سٹارٹ ابھی 173 کی ریپورٹ چلان داخل ہوا اس سٹیج میں بھی درمیان میں بھی ایون کے آخر پہ بھی یہ کسی سٹیج پہ بھی آپ 249 اے کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں تو عدالت اگر ساری چیزوں کو سکیننگ کرے گی اس کو تھریش اوٹ کرے گی دیکھے گی کہ واقعی اس کے خلاف تو کوئی ایویڈنس یا 342 کیا ہے اور ان میں کیا فرق ہے دیکھئے ویس یہ سیکشن 340 سی ار پی سی ایک سیکشن ہے یہ اور 342 سی ار پی سی یہ دونوں سیکشن جو ہیں یہ بوت سیکشن ریوال اراؤنڈ تی اکیوز پسن تو اب ملزم کو فائدہ دینے کے لیے کہ کوئی بے غنان آج تو اس کے لیے یہ 342 کا سٹیٹمنٹ 342 کا سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ یہ 342 سی ار پی سی 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 سیکشن ٹو میں ملزم بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھئی اگر میں برحال قرآن یہ میں اپنا نیاں دے دوں تو دینے کو میں تیار ہوں تو اس پہ بھی فیصلہ عدالت سوچ سکتی ہے یا پھر 342 ہے یہ پیورلی صفائی کا بیان ہوتا ہے کہ وہ وہاں بغیر اوث کے ویڈاؤٹ اوث وہ ایک اپنا بیان دے گا اپنا ڈیفنس پٹ کرے گا کہ اصل حالات یہ تھے میں نے یہ جرم نہیں کیا تو جتنی بھی اپنی رام کہانی یا اپنے ڈیفنس میں جو باتیں کر دے گا تو 342 کا بیان ہوگا یہ منڈیٹری ہے اور جب کنکلوشن ٹرائل اختتام کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو یہ دو فیز 340 CRPC اور 340 CRPC 42 CRPC کے تحت ملزم کو عدالت پوچھتی ہے کہ آپ اپنے حق میں کیا کہنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی صفائی میں جو کہنا چاہے وہ بھی کہے گا اگر وہ کوئی گواہن پیش کرنا چاہے تو وہ گواہ بھی پیش کر سکتا ہے تو یہ اس طرح سے ان حالات میں یہ اختتام ہو جائے گا یہ کنکلوڈ ہو جائے گا 342 کے بعد اب جو کام عدالت کا تھا اب یہ باقی رہ گیا اس کے بعد عدالت اس کا فیصلہ کر دے گی کہ یہ ملزم سزا کا مستحق ہے یا کہ بریت کا حق دار ہے تو یا اس کو سزا ہو جائے گی یا اس کو بری کر دیا جائے گا اگر اس کی سزا ہوگی ہے تو اتنے دنوں میں 30 دیس میں اس کی اپیل اگلی عدالت میں کر لے گا تو اگر ملزم سمجھتا ہے مدعی سمجھتا ہے کہ اس کے ملزم کو بری کر دیے تو اس نے اس کے خلاف اپیل کرنی ہے تو ایکوٹل کے خلاف سیشن جج میں کے پاس نہیں جائے گا اسی دہ ہائی کوٹ جائے گا تو اس کی جو ایکوٹل کے خلاف ملزم نے اگر اپیل ہائی کوٹ میں فائل کرے بہت شکریہ ڈیلو سام آپ کا ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا ہمارے ناظرین کو اس ٹاپک کے مطلق تفصیل سے اگاہ کرنے کا تو ناظرین یہ تھا ہمارا آشکہ پروگرام آپ کا ہوسٹ عویس عبدالللہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگرے پروگرام تو تب تک کے لئے اللہ حافظ